جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہ جبوری جانکاریاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج وہ ہم ڈسکس کریں گے برسات کے موسم میں ملیریا ڈینگو چکن گونے ہیں ایسی جو مہماریاں فیلتی ہیں کب چار کیسے ان کی روک تھام کیسے ہو اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لئے ہم ڈسکس کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مچھر زیادہ پنپتے ہیں جو مچھروں سے فیلنے والی بیماری ہیں جیسے ملیریا ڈینگو چکن گونے ہیں ان کا بھی پرکو پڑھ جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کچھ ہم ڈسکس کر رہا ہوں کچھ ہم ڈسکس کے بارے میں بہت ہی اپی ہوگی ہیں اور میری پریکٹس میں ہی بہت ہی اپی ہوگی ثابت ہی ہے اس کو پہلی ہومیوپیتھی میڈسن ہے آرسینکم ایل با میں اس کو تھنڈ دے کے اگر بخار آ رہا ہے آج ہی رات تری میں بخار آ رہا ہے بارہ بجے دو بجے بہت زیادہ کمجوری ہو گئی ہیں تو یہ ہومیوپیتھی میڈسن میں نے بہت ہی افیکٹیو دیکھی ہے جہاں تھنڈ دے کے بخار آ رہا ہے ان کے ساتھ بہت ہی اچھی دور تھرٹی اور ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں ایویلیبل ہے تو ہم اس کو بیوک کر سکتے ہیں دوسری ہومیوپیتھی میڈسن ہے چائنہ چائنہ ہومیوپیتھی میڈسن ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹو ہومیوپیتھی میڈسن ہے اگر تھنڈ دے کے بخار آنا پسینہ ہونا اس کے بعد تو اس کا بھی بہت ہی اچھا سر ہے اور یہ مدر ٹینچر ٹھرٹی ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں سبھی میں ایویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی جو ہومیوپیتھی دوا ہے آپ کے جانکاری میں دینا چاہوں گا کیا جو سریر میں اگر رکھتی ہے ماتر میں کمی ہے تو اس کو بھی پڑھانے میں سہایت ہے چائنہ تیسری ہومیوپیتھی میڈسن ہے یوپیٹوریم پر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں چکن بنیا اور ڈینگو دونوں میں بہت ہی زیادہ سریر میں درت ہوتا ہے جوائنٹ میں پہن ہوتا ہے تو اگر فرشٹ اسٹیج میں اگر یوپیٹوریم پر ہومیوپیتھی میڈسن دی جائے تو یہ بیماری زیادہ بڑھ بھی نفاتی ہے اور بہت ہی اچھا آرام ملتا ہے اور یہ میڈسن جو ہے ہومیوپیتھی میڈسن مادر ٹنچرز اور 30-100 پوٹینسی میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ہومیوپیتھی میڈسن ہیں تو میں نے تین پرمک ہومیوپیتھی میڈسن کے بارے میں آپ کو بتایا اس کے علاوہ چرایتہ مادر ٹنچر بھی جو ہے بہت ہی یوگی دوہ ہے بخار کو ٹھیک کرنے کے لئے ملے دیں بخار کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کا دھیان دیں کہ جو اگر ڈینگو بخار کسی کو ہو رہا ہے تو اس پیشنٹ میں جو بیماری بڑھتی ہے وہ سری میں پانی کی کمی کمی سے بلڈ والیوم کی کمی سے ہو ایسے پیشنٹ کا دھیان دیں اسے پریات میں آترا میں پانی دیں ہر ایک گھنٹے میں پانی دیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے جرور سمپرب کریں سویم علاج نہ کریں گھر میں جہاں بھی پانی کا بھراہ ہے مچھر پناپ رہا ہے تو اسے پوئی طریقے سے سساف کر دیں جس سے بیماری فیلے نہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں بھی پھیل سکتے ہیں ملیریا ہوگا چکن گونیا ہوگیا ڈنگو مچھر اس کا مکھ سنباہ ہر کی گئے تو ہمیں ایسے سروتوں کو نشٹ کر دینا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں ایسی جانکاریاں میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور آپ کسی ایک اچھے ہونے پیتھی ڈاکٹر کے سمپر کے میں رہے ہیں جس آپ کے سواس کی رچھا ہو اور جو بیماری ہے بڑھنے کے پہلے ہی صحیح سمیں پہ ٹھیک ہو جائے اور آپ سرسٹ بنے رہے ہیں خانے والد دوستو میں آپ کے لئے اسٹرکار کی جانکاریاں اپنے یوٹیوب چینل پر لاتا رہوں گا میرا چینل جلور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو اسے جلور شیئر کریں خانے والد